بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویاسمال تیہمیزنگوٹی رسل میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش حمدید جیسا امید ہے کہ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہم سے گزارش ہے کہ چنل کو سبسکرائب کرتے ہیں گھنٹی کے پٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک باس آنے کوئن سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کسی کو پیسے بھیج دیتے ہیں تو پرائے مہربانی اس سے نائی سی کارڈ ضرور لیں کیونکہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ میرے بھی کسی بھائی کے ساتھ فالور کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے اس نے ابھی مجھے اس کا نام اگرہ بتانے کی اجازت نہیں دی ہے اگر اجازت انہوں نے دے دی تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کس نے کیا دا دھوکہ یا کس کہاں کا بندہ ہے وہ تو آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کیونکہ دیکھیں بھائی بھائی پہ بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے اور میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ مجھے بھی دیکھیں مجھے آپ جانتے نہیں ہیں میرا چینل ہے وہ بات اپنی جگہ پہ مجھے بھی آپ ایسے بغیر نائسی کے کبھی پیسے نہیں بیجیں کیونکہ انسانیں زیادہ جب پیمنٹ ہوتی ہیں تو بندہ پیمان ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ٹنڈو آتم کی بکرا منڈی ہے آخر ویڈیو میں میں اس لیے لاسٹ میں بتا دا ہوں کہ پتا چلے کہ کون سے دوست میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھتے ہیں پر شاید میری میند کبھی کبھی رائے گاں بھی جاتی ہے جس منڈی کا میں نے لاسٹ میں بتایا بھی ہوتا ہے وہ بھی دوست پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے منڈی کا نہیں بتایا تو آپ سے گزارش کریں ویڈیو کو این تک دیکھیں اسکپ کرنے سے جو ہیں بہت سی قیمتی باتیں چلی جاتی ہیں اور پھر آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات نہیں بتائی وہ نہیں بتائی تو چلیں زیادہ باتیں نہیں کرتے یہ اپ ڈیٹ لیتے ہیں ان سے ٹنڈو آدم کی بکرا منڈی ہے اور آج میں نے تھوڑا لیٹ سے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ صبح کے ٹائم بیوپاری بھی بہت زیادہ تھے یہاں پہ تو ریٹ بھی بہت ہائی تھے آپ کو شوش کرتے ہیں کہ دیکھیں کچھ اگر ان کا گصہ ٹھنڈا ہوا ہو اور ریٹ مناسب کریں تو ان سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا شاید علی بھائی جن یہ علی بکت دانتوں میں کیا ہے یہ دانتوں میں چار ہے گبن تیار ہے گبن تیار ہے تو یہ دو تین دن نکالے گی اس دانتوں میں چار نکال بتا رہے ہیں اور گبن تیار بتا رہے ہیں چلو وہ دکھا دیا میں نے یہ اڈر بھی چیک کریں آ جائیں اس طرح آ جائیں کیا مانگ رہے ہوئے اس کے سر اس کے پچ پن پچ پن میں نے بہت انتظار کیا میں نے کہا منڈی کا کچھ جیسے گرمی ہوتی ہے تھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد ویڈیو بناوں تاکہ کچھ ریٹ مناسب ہوں تو یہ فائنل کچھ ہو جائے گی سر اس کے فائنل سنتہالی سے سنتہالی سے پکٹی بھی دیکھیں بھائی پچپن دمانڈ کر رہے ہیں فائنل یہ بتا رہے ہیں کے سنت علی صدر تو چلیں اس کا پوچھتے ہیں یہ آلی یہ پٹھے یا لگی یہ لگی یہ پہلا پیٹھے دانتوں میں کیا ہے وہ بھی چار ہے اور یہ بھی چار ہے یہ چار ہے یہ بھی چار ہے یہ بھی چار ہے اور یہ بھی چار ہے اس کے بچے بیج دیئے گا آپ نے کتنے بچے دے اس کے دو بچے دے دونوں مادیاں دی تو ایسے تو نہیں کرتے مادیوں کے ساتھ بگری دیتے کسی بھائی کو چھوک کراتے دوسرا بندہ آیا بچے کو پسند آ رہے اس لیے بیج دے بچے کو پسند آ رہے تو اس کا کیا مانگ رہے ہیں آپ یہ تینوں کٹھی ہیں تینوں کٹھی کیا مانگ رہے ہیں آپ یہ تیسا ہر کا پٹھا تیس کا پٹھا تھوڑا رہایت کر دیں یہ دونوں گبھوں نے پہلا پہلا پیٹھے اور یہ دودھا لیے فائنل کان تک بنے گی ایک ریٹ دینے آلی بات وہ جیسے آپ بولتے ہیں بھائی بات آ ریٹ ایک روپیا کم نہیں ہوگا وہ آلہ ریٹ پتا دو سر چھپیس کپ اٹھا یہ الگ سے اگر کوئی لینا چاہے تو یہ کتنے کی ہوگی یہ بھی چھپیس الگ سے چلیں کوئی بھی اس میں سے اٹھا لیں چلیں بیوز یہ بول رہے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بھی الگ سے بھی اگر آپ اٹھا لیں تو فائنل چھپیس آزار کی ہوگی یہ آپ کی ہے یہ بھی ان کی بکری ہے ان کا بھی پوچھتے اس کے کیا مانگ رہے ہو اس کے پینتیس اس کے پینتیس یہ تو کمزور ہے کمزور نہیں ہے یہ نیل آئی ہوئی ہے صبح گھاٹے سردی لگی ہوئی ہے اس کو سردی لگی ہوئی ہے آپ کو گرمی لگی ہوئی ہے جی ہاں تو یہ کیا فائنل کہاں تک بنے گی ہے فائنل یہ چھپیس یہ چھپیس کی بھی ایک باتا ریٹ لگی ہوئی ہے لگی ہے تین میں نہیں دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں چھے چلیں اپنے نمبر بتا دیں 0309 0309 3160 656 656 بڑی مہربانی بھائی جان نام کیا بتایا شاہد علی شاہد علی بڑی مہربانی بھائی جان تو بھئی یہ ایک بگرہ ادھر لیکٹ اپری بریڈ کا ہے اس پر میلہ لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بگرہ ہے چیک کیا جا رہا ہے شاہد بھائی کی طرف سے بھئی آپ اس کو چیک کر رہے ہیں لیا ہے یا بیچ رہے ہیں اپنے پالنے کے لیے میں آپ کو دیں گے کتنے کا دیں گے آپ کو فائنل دیں گے 20 ہزار کا ستار بھائی کا فائنل دوگے 20 ہزار کا نبی وی اکش بھائی ایسے نہیں کرو مناسب کرو کسی کو دوست کو دیں گے آج سچی سچی پتا دو کتنے کا لیا ہے کتنے کا دیں گے میں نے ہوں 16 ہزار کا لیا ہے 16 ہزار کا لیا ہے خرچہ پر چاملہ کے آپ نے بیس کا کر دیا اتنا خرچہ نہیں آیا ہوگا دو تین آدھار کمائیں گے تو یہ فائنل اب کہاں تک دے آپ ستار بھائی کو ایک آدھار چھوڑ دیں چلیں نمبر بتا دیں 0302 0302 30 600 پورے 32 یہ مال آپ کا ہے یہ کسی اور کا ہے بھائی جان یہ کس کا ہے بکریو کینجو نہیں یہ ایک وائٹ ٹاپری گا مریڈر بھی کھڑا اور یہ وائٹ ٹاپری پریڈ کی کچھ پکریان بھی کھڑی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بٹھتے ہیں یہ ہی ان کی بیوٹی ہوتی ہے یہ ان کے جو کان ہے وہ آنکھوں کے اوپر سے مر کے آئیں تو ان کی بیوٹی مانی جاتی ہے اور یہ جیسے اس کے کھڑے کان ہیں اور سنگ بھی اس کے دیکھیں آپ مارکور کی طرح ہوتے ہیں اس پریڈ کے تو چلیں بھی اس ان سے بات کرتے ہیں انہر سے سر اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا تجاوار علی تجاوار علی تجاوار علی تو یہ بکرا دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں دو ہوگا دو ہے کیا مانگ رہے ہیں آپ اس کے اس کے تیس ہزار تیس ہزار غصہ چھوڑ کے پھر کتنے گا ہوگا ستہ اس کا ستہ اس کا اور بھی تھوڑا بہت غصہ ہوگا اس میں نہیں غصہ نہیں پیار محبت والی بار فائنل چلیں بھئی فائنل یہ پچیس اور یہ پٹھ یہ کھیری ہے دانتوں میں یہ کھیری ہے کھیری ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے سولہ یہ پٹھے کے حساب سے اگر کوئی لانا چاہے تو کیا ہوں گے یہ سولہ آدار کا پٹھا سولہ کا پٹھا سولہ تو آپ مانگ رہے ہیں اس کے فائنل کہاں تک ہو جائے گا پندھرہ کا پندھرہ کا وہ بھی کھیری ہے آہ وہ اس کے کان بڑے ہیں آہ اس کے کان بڑے ہیں آہ گراس میں آہ گراس میں آہ آہ یہ دیکھیں یہ اس کے کان اور اس کے کانوں میں فرق ہے یا جیسے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا فرق ہے اس میں پیورٹی یہ ہوتی ہے ان کی کان جتنے چھوٹے ہوں گے اور جتنے مڑے ہوئے ہوں گے اتنے ہی زیادہ یہ خوبصورتی مانی جاتی ہے چلیں سار آپنا نمبر بتا دیں آپ نمبر 0-300 0-300 24-40 24-40 5-6-8-3 5-6-8-3 یہ بھی آپ کی ہیں یہ جی جی تو ان کا کیا پٹھا مانگ رہے ہیں اس کے 20 سدار کا پٹھا 20 سدار کا پٹھا مانگ رہے ہیں اس میں گبن ہے بگریہ اس میں 6 گبن ہے ہاں اور دو دودھوالی وہ جو وائٹ والی دکھائی اس میں گبن تھی اس میں گبن دو ہے اس میں دو گبن تھی اچھا اس میں 6 گبن ہے اور دو کھالی ہیں ہاں ہاں یہ کوئی گبن ہے ہاں وہ تو لگ رہی ہے گبن تیار ہے یہ الگ سے اگر کوئی لینا چاہے تو یہ الگ سے سولہ کا چاہے سولہ کی دے دیں اچھا بیت سے بتا رہے ہیں یہ اگر کوئی الگ سے لینا چاہے اس کے دکھیں سینگ یونک اسٹائل کے انہیں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں بڑے ہوئے سینگ جیسے کاموری بکری کے سینگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے سینگ بڑے ہوئے اگر آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے بزرش کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ آفزائی ہو اور ساتھ میں گھنٹی کے پٹن کو پریس کریں گے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہت آسانی مل سکے تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا دوم یاد رکھیے گا اللہ نے کی بان خدا حافظ